ہیلو ویوورس ویلکم بیک اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ککسادس کے انگریزی ویسے کی پستک فرسٹ فلائٹ کی ویری فرسٹ پویم ڈسٹ اوپ سنو کو ڈسٹ اوپ سنو بائی روبرٹ فروسٹ پویٹ کے بارے میں روبرٹ فروسٹ ایک فیمس امریکن پویٹ تھے یہ بائی نائنٹین ٹوئنٹیز امریکہ کے سب سے پرسید قوی تھے یہ پویم نائنٹین ٹوئنٹی تری میں ان کے کلیکشن نیو ہیم سائر میں پبلیس ہوئی تھی اسی کلیکشن نے روبرٹ فروسٹ کو پولیجر پرائز دلوائے تھا انٹروڈکشن اوپ دا پویم امریکہ کے پرسید نیچر پویٹ روبرٹ فروسٹ اس قویتہ میں ایک ایسے مومنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں جو سمپل پرتید ہو رہا ہے لیکن بڑے محتوکہ ہے یہ ایک ہائیلی سیمبولیکل پویم ہے ایک دن قوی دکھی موڈ میں تھا ایک پیڑ کے نیچے ایک پلیجنٹ ٹھنگ گٹیت ہوئی تھی اس نے قوی کا موڈ بدل دیا اور اس نے قوی کے بچے ہوئے دن کو بچا لیا تھا ایکسپلینیشن اوپ دا پویم اسٹینزہ ون دا وے ایک کو سکڑاون اون می دا ڈسٹ او سنو فرو میں ہیملوک ٹری پہلے ہم ورڈ میننگ سے دیکھ لیتے ہیں ڈسٹ او سنو کا مطلب ہے برف کے چھوٹے چھوٹے کھن ہیملوک ٹری ایک ایسا پیڑ ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سفید جہریلے پھول ہوتے ہیں یہ ماؤنٹن ایریاز میں پائے جاتا ہے ایکسپلینیشن کبھی روبرٹ فروسٹ ایک چھوٹی سکٹنا کو یاد کرتے ہیں جس نے ان کا موڈ بدل دیا ایک بار کبھی ڈپریسٹ اور نیراست تھے وہ دکھی عوستہ میں تھے اور ویچاروں میں کھوئے ہوئے تھے کبھی ہم لوگ پیڑ گے نیچے کھڑے تھے اچانک ایک کووہ جو اسی پیڑ پر بیٹھاوا تھا اس کووے نے پیڑ کو ہلایا پیڑ برف کے جو کن جمع ہوئے تھے وہ کووی کے اوپر گر گئے اسٹینزہ 2 has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude word meanings mood a state of mind یعنی منودسہ اتوامنستی rude held in regret یعنی پستاوا کیا explanation جب سوفٹ اور تھنڈی برف کووی پر گیری اس نے کووی کی منودسہ کو بدل دیا جو کووی ابھی تک دکھی تھا وہ اچانک سے پرسن ہو گیا اس ساداران سے انسیڈنٹ نے دن کے سیس باغ کو انجوئی کرنے میں کووی کی مدد کی کووی اس پرکار خوش ہو گیا کیونکہ اس گھٹنا نے سیس دن کو بچا لیا جو ایسے ہی ویشٹ ہونے والا تھا یا جس کو کووی پستانے میں گزارنے والا تھا اب ہم پویم کی رائم اسکیم کی بات کرنے والے ہیں اس پویم میں دو اسٹینزہ ہیں اور پرتیک اسٹینزہ میں فور لائنز ہیں پہلی لائن اور تیسری لائن رائم کر رہی ہے کرو اینڈ سنو ان دونوں لائنز کو ہم اے اے مارک کر دیتے ہیں اسی پرکار دوسری لائن چوتھی لائن کے ساتھ رائم کر رہی ہے تو ان دونوں لائنز کو ہم بی بی مارک کر دیتے ہیں پہلی اسٹینزہ کی رائے مسکی میں ہے اے بی اے بی اسی پرکار جو دوسری اسٹینزہ ہے اس کی رائے مسکی میں سی ڈی سی ڈی سیمبولیزم ہیملوک ٹری ایک پویزن سپیڈ ہے جو ڈیت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کرو کووہ یوزولی بیڈ لک ایویل یا ڈیت کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن اس پویم میں کوویے نے کووی کے ہارٹ کو پرسند کرنے کا کام کیا ہے سنو سنو پیورٹی رینیویل کو سیمبولیز کرتی ہے اور یہاں سنو نے کووی کے موڈ کو بدلنے کا کام کیا ہے پویٹک ڈیوائیسیز الیٹریسن الیٹریسن کا مطلب ہے the use of the same letter of sound at the beginning of words that are close together یعنی کسی سبد سمو میں ایک ایک سر یا دھوینی سے آرم ہونے والے سبدوں کا پریوب اسٹینزا ٹو کی پہلی لائن میں has اور ہارٹ تیسری لائن میں saved some میں الیٹریسن ہے انجیممنٹ ایک سنٹینس جو بینہ کسی بریک کے ایک لائن کے اینڈ سے آگے بڑھتا ہے اس پویم میں کیول سنگل سنٹینس ہے جو پہلی لائن سے شروع ہو کر آٹھوی لائن میں پورا ہو رہا ہے سینٹرل آئیڈیا آف ڈا پویم ڈائسٹ آف سنو امریکہ کے پریسید کبھی روبرٹ فروسٹ کے دوارا لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی پویم ہے پویم کی سیٹنگ سلدیوں میں کسی ایک دن کی ہے پائلی سٹینزا میں کبھی کسی سیمپل پراکتی کٹنا کا ورنند کر رہے ہیں برف باری ہو رہی ہے برف کے کڑوں نے پیڑوں کو کور کر لیا ہے کبھی کسی ہیم لوگ پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں ایک کووہ جو سنبوتہ پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا بومیٹ کرتا ہے اور برف کے کڑ کبھی پر پھر جاتے ہیں کووہ جو کی بورے سکون کا پرتیق ہوتا ہے اور ہیم لوگ پیڑ بھی ایک جہریلے پھولوں والا پیڑ ہے جو کی اصوب ہے پھر بھی دوسرے سٹینزا میں بتایا گیا ہے کہ برف کے کڑوں کا گرنا کبھی کی مانشک دسہ پر جبل دسٹ باو ڈالتا ہے اور اب تک یہ دن کبھی کے لئے دکھ برا اور ویشٹ ایج رہا ہے لیکن اس ادارنسی پراکرٹی گھٹنا سانک سے کبھی کے موڑ میں بدلاؤ لا دیتی ہے یہ کبھی کے ہارٹ کو پرسن کر دیتی ہے کبھی کو ریالائز ہوتا ہے کہ برف کے کڑوں کے اس کے اوپر گلنے سے کبھی کا دن بچ گیا ہے کہ اسے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا پورا دن ویشٹ ہی ہونے والا ہے برف کے گلنے کے چھنوں نے اور اس کی پرباعوں نے ویشٹ کی دن کو بچا لیا ہے کبھی کا موڑ کل گیا ہے اور وہے پہلے دکھی تھا نراث تھا سن ہو گیا ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کو لائک سیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک ٹیک کیئر